یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاہ صاحب گانے بہت گاتے ہیں آج کل تقریروں میں چاندکی تھے گزاریا رات ہوئے اور اونج ساتھوں کو انڈکاڈ دیکھ ننگا راکھ دیکھ کلپوارا پاسا میں اسے گالی نہیں کرنا چاندہ غصے جاگتے فون بند کر دیتا مطلب یہ ہے کہ تو آپ رٹ لگانے لگا ہے بار بار اسی کو رٹے جاتا ہے تقرار کر رہا ہے میں نے کہا جی ہے آپ کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا میں نے نہیں کہے تو 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 کر کے انہوں نے خطاب کیا کاری صاحب کی کوئی بیس منٹ کی کالہ غالباً تقریباً آخر میں شاہ صاحب نے اتنا غصہ کیا وہ کہنے لگے کاری صاحب سے کہ تو نہ گستاخ فاطمہ دنال کھڑا ہے تو وہ بھی دفعہ ہو جائے تو تو بھی دفعہ ہو جائے کاری صاحب سے شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ بھی ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس آپ اگر سننا چاہیں تو وہ کال ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ہم نے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے جن لوگوں کے خلاف زبردست تقریریں کی تھیں جنہیں برا بلا کہا تھا جنہیں رافضی اور تفضیلی ہونے کا سیٹیفیکٹ تقسیم کیا تھا پاکستان میں شاہ صاحب ان سب سے ملے ان کے جلسوں میں گئے سب سے بڑی بات یہ آپ کو پتا ہے مانچسٹر میں چاہوں گا شاہ صاحب سے میں بات کر رہا ہوں شاہ جی اس وقت تک یہ علماء کرام تقریبا مجھے لگتا ہے کوئی پچاس ساٹھ کے قریب تو تشریف فرما ہو چکے ہیں اور باقی تشریف لا رہے ہیں یہ سارے علماء یہاں بیٹھے ہیں اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آپ سن رہے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ کا استقبال کریں گے ہم مائک آپ کو پیش کریں گے سٹیج آپ کو دیں گے آپ آئیں اس کے ساتھ گندی بزاری عورتوں کے گانوں کو تشبیح شاہ صاحب نے دی ہے سن سکتے آپ یہ بھی ہے اس میں سب سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہے جو مسئلہ ہوا ڈاکٹر اشرف عاصف جنالی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کر دیا خطائے اجتہادی کی نسبت کر دی سیدہ کائنات کی طرف سیدہ نسائے اہل الجنہ کی طرف اس پر شور اٹھا رضی اللہ تعالی عنہ شور اٹھا تو عاصف جنالی صاحب سے کہا گیا کہ آپ ان لفظوں پر نظر سانی کریں نامناسب ہیں چونکہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے آپ ان لفظوں کو واپس لے لیں ان کی جگہ بہتر الفاظ کا انتخاب کریں اس کو چھوڑ دیں چند دن کے بعد جلالی صاحب نے یہ کہا کہ آئندہ کے لیے میں ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا اور فاطمہ بے گناہ بے خطا رضی اللہ تعالی عنہ پھر وضاحت یہ بھی کر دی کہ میری مراد خطائے اجتہادی تھی جن الفاظ پر اعتراض تھا انہوں نے واپس لے لیے اب اس کے بعد اس 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 کجگے کو اس فتنے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا میٹ جانا چاہیے تھا جو ان کا یہ رجوع ہے کہ میں یہ الفاظ دوبارہ نہیں کہوں گا اور میری مراد خطائے اجتہادی تھی وہ انٹرنیٹ پر لوڈ ہونے کی تاریخ جو ہے وہ انیس جون دو ہزار بیس ہے مگر یہ بات ٹیلی نہیں چلتا رہا مسئلہ پھر ایک دن کاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کاری صاحب فرمانے لگے کہ آج میری سید محمد عرفان شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں آج ہی پاکستان جا رہا ہوں اس مسئلے کو سلجا کے نبٹا کیا ہوں گا اتمنان ہوا کہ سرکردہ شخصیت ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے علماء ان کو سنتے ہیں کوئی اچھا حال نکال کے آئیں گے اور اس فتنے کو دبا دیں گے انتظار کرتے رہے مگر اللہ کی قدرت انہوں نے سب سے پہلے جو علی پر شریف سیدہ ناروال میں تقریر فرمائی اس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ خطا کو سیدہ کی طرف منصوب کرے وہ کافر ہیں اب ہی میں آپ کو سناتا ہوں نا بلکہ آپ کہیں تو ساتھا سناتا جاؤں جن کو نہیں بتانا وہ سن لیں یہ اس نے انتظام اس لیے کیا ہے آپ جلالی کے الفاظ بھی سن لیں اس پر شاہ صاحب کا وہ پہلی تقریر بھی سماعت فرمالے آگے چل کے شاہ صاحب نے اسی تقریر میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے جلالی صاحب کو ولد الحرام کہا حیزی بچہ کہا کتے کا بچہ بھی کہا اور نہ معلوم کیا کیا اچھا یہ تو الفاظ تھی نا زبان سے جو انہوں اشارے کیے کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے اس تقریر کو نہیں سن سکتا بیٹی کے پاس بیٹھ کے سننا تو دنکرار باپ بیٹا کٹھے بیٹھ کے ان الفاظ کو ان اشارات کو دیکھ نہیں سکتے وہ الفاظ شاہ صاحب نے استعمال بہت دکھ ہوا جی بہت پریشانی ہوئی اس کے بعد پھر چل سو چل کام چلتا رہا پھر ایک جگہ آپ تقریر فرما رہے تھے شاہ صاحب عرفان شاہ صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا یعنی ایسی کوڑے لگاؤں گا اس پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی پیسے ابو بکر صدیق کو افضل مان رہے ہیں اور سیدنا علی المرتضی تو کہہ رہے ہیں جو مجھ کو فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا اس پر ساری امت کا اتفاق ہے بات ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ سننا چاہیں تو سارا ترتیب دے کے میں نے رکھا ہے یہ بیان آپ سننا چاہیں تو ہم سنا دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ 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 اندازہ فرمائیں کہ جب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہے علی المرتضی فرماتے ہیں عدم آرون کا جو مجھے فضیلت دے گا ان پر تو اس پر سوال پیدا ہونا ہی سوال کس بات کا حضرت علی المرتضی کے فیصلے پر بھی سوال پیدا ہو پر انہوں نے سوال پیدا کیا کہ سوال یہ ہے کہ لوگ عضرت علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے کیوں پوچھتے تھے عضرت علی سے رضی اللہ تو حضرت علی نے یہ فرمایا میں تو فضیلت دیتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ کسی شریف آدمی سے جب پوچھا جائے گا اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں وہ تو شرافت میں یہی کہے گا نا کہ وہ افضل تھے وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میں افضل ہوں وہ تو یہی کہے گا کہ وہ افضل تھے سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے کیوں تھے اس کا مطلب ہے کہ لوگ کچھ سمجھتے تھے اچھا پھر انہوں نے کہا کہ سعبا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب ہیں حضرت علی سے ہی کیوں پوچھا جاتا تھا پوچھتے تو لوگ حضرت علی سے تھے اور یہ کہتے ہیں کنہا لخولو کنہا لخولو بری عجیب و غریب صورت حل پیدا کر کے بڑے عجیب و غریب لہجے کے ساتھ کنہا لخولو کنہا لخولو بھئی تم سے پوچھا کس نے ہے یہ دیکھ لیں الفاظ سن لیں نا نہیں جس نے سنے ہم سنا دیتے ہیں ہاں اچھا آپ انعادہ فرمائے حضرت عبداللہ یہ بخاری شریف کی ایک نہیں کئی روایتیں ہیں کئی حدیثیں ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کنہا نقولو کنہا نخیرو فی زمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نخیرو ابا باکرن سمہ عمر سمہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب دیکھئے کنہا نقولو یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں اور وہ اپنے بارے میں صرف نہیں فرما رہے وہ تمام سے عبا کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آپ کو میں کیا بتاؤ آپ سب علماء کرام ہیں کہ کنہا نقولو سیگا کا انسا ہے جمع کا سیگا ہے پھر یہ ماضی استمراری ہے کہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا تھا یہی کہاں کرتے تھے عبا یہی عقیدہ رکھتے تھے عبا یہی ان کی عادت تھی اور آپ کہتے ہیں کنہا نقولو کنہا بھائی آپ سے پوچھا کس نے ہے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس میں کتنی انسلٹ ہے کتنی توہین ہے کتنی بیعدبی ہے اور ایک سے عبی کی نہیں تمام سے عبا کی ہے جب شاہ صاحب سے بات کی گئی تو انہوں کہا میں نے تو نہیں کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے میری شاہ صاحب سے فون پر بات تو ہی کہے تو میں آپ کو وہ فون کال سنا جاتا ہوں میں نے کم از کم چھ سات مرتبہ کا شاہ جی آپ نے فرمایا ہے اور چھ سات مرتبہ شاہ صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا میں نے کہا میں نے کہا جی آپ نے کہا ہے آپ صاحب کے الفاظ ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اور تو وہ لہو لگ بے رٹا آپ کو منجابی سمجھ آتی ہے اور تو وہ لہو لگ بے رٹا تو میں جو کہنا اس ہی کہہ دیتا ہے میں اسے گالی نہیں کرنا چاہتا غصے چاہتے فون بند کر دیتا مطلب یہ ہے کہ تو اب رٹ لگانے لگا ہے بار بار اسی کو رٹے جاتا ہے تقرار کر رہا ہے میں نے کہا جی ہے آپ کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا میں نے نہیں کہے تو 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 کر کے انہوں نے خطاب کیا فون بند کر دیا آپ آپ اب نازہ فرما سکتے ہیں کہ جب یہ ویڈیو نیٹ پر موجود ہے ہر جگہ موجود ہے اور اکثر علماء نے سنی ہوئی ہے کس طرح سے ان کار اس کا کر سکتے ہیں وہ آپ نے ہی ہے جی آپ نے ہی الفاظ کا اچھا پھر پھر کاری صاحب نے فون کیا پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ شاہ صاحب سے کوئی آدمی بیج کے کوئی وقت تیہ کر لیتے ہیں دو چار علماء تشریف لے جائیں شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ شاہ جی آپ نے ان الفاظ پر آپ کوئی وضاحت دیں آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں سیابا کی بیعدوی ہوئی ہے شاہ صاحب نے کسی بندے کی نہیں سنی پھر کاری صاحب نے فون کیا کاری صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ شاہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ٹائم دیں آپ سے گفتگو ان مسائل کے بارے میں کرنی ہے شاہ صاحب اسی طرح سے غصے میں آنے لگے کاری صاحب کی کوئی بیس منٹ کی کہالہ غالباً تقریباً آخر میں شاہ صاحب نے اتنا غصہ کیا وہ کہنے لگے کاری صاحب سے کہ تو نہ گستاخ فاطمہ دنال کھڑا ہے تو وہ بھی دفعہ ہو جائے تو تو بھی دفعہ ہو جائے کاری صاحب سے شاہ صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ بھی ریکارڈد ہے ہمارے پاس آپ اگر سننا چاہیں تو وہ کال ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ہم نے بھر کارڈ کی ہوئی ہے کاری صاحب کے بعد حضرت علامہ مفتی محمد صاحب نے بھی فون کیا ان سے بھی اسی طرح سے بار بار کار دیتے تھے مفتی صاحب پھر ان کو فون کرتے انہوں نے کہا میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا پھر ہماری اطلاع کی مطابق حضرت علامہ مولانا محمد قبر زمان آزمی نے فون کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایک عبارت بناتے ہیں لکھتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ جو بھی بندہ صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی گستاخی کرے بے عدبی کرے یا اہل بیعت اطہار میں سے کسی فرد کی بھی عدبی کرے وہ اہل صورت سے خارج آئے آپ بھی اس پر دستخط کر دے اور آصف جلالی سے دستخط کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم اس سے دستخط لے لیں گے شاہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گستاخی کرے اشرف علی تھانوی اور مافی مانگے امام احمد رضا کوئی صورت نہیں رہی نہ وہ کسی کی بات سنتے تھے نہ بات کرتے تھے نہ کسی کو اجازت دیتے تھے کہ میرے پاس آ کے مجھ سے بات کر لو یہ ساری صورتحال تھی کوئی صورت میں نظر نہیں آئی تو پھر ہم نے علماء کو زحمت دی آپ حضرات کو آپ تشریف لائے کہ اس مسئلے کا حال کیا ہونا چاہیے یہ آپ سے بھی بات ہوئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ فرمالیں کہ ان علماء کرام کا فون کرنا کس مقصد کے لیے تھا فقط اس لیے کہ آپ ان الفاظ کو بدلیں یا ان کی کوئی وضاحت کریں تاکہ یہ جو خلجان بنا ہوا ہے یہ جو تقلیف کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کا کوئی حال نکالا جائے تو کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی اس لیے آپ حضرات کے سامنے آپ نے درخواست رکھی ہے کہ آپ یہ سارا کچھ خود سنیں اور خود بتائیں کہ اب اس کے لیے کیا حل ہمارے سامنے آتا ہے کیا ہمیں لاحے عمل مرتب کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے شاہ صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کئی دفعہ کہا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہوئی وہ اپنی خطا پر روتی تھی لکھا ہے نا تقریر میں بھی موجود ہے ابھی آپ کو سناتے ہیں اب سوال ہماری طرف سے یہ تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا کی نسبت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بے عدب ہوتا ہے گستاخ ہوتا ہے تو کیا فاطمہ کی امی کی طرف یہ الفاظ منصوب کرنے سے وہ مسلمان رہے گا یہ فتوہ ان پر نہیں لگے گا اس پر نہیں لگے گا جو ام المومنین کی طرف ان الفاظ کو منصوب کرے گا پھر یہ ہوا کہ شاہ صاحب نے جن لوگوں کی خلاف زبردست تقریریں کی تھیں جنہیں برا بلا کہا تھا جنہیں رافضی اور تفضیلی ہونے کے لئے کا سیٹیفیکٹ تقسیم کیا تھا پاکستان میں شاہ صاحب ان سب سے ملے ان کے جلسوں میں گئے سب سے بڑی بات یہ آپ کو پتا ہے منچسٹر میں مامود عزاروی کے بیٹے کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا شاہ صاحب کا اس مناظرے میں شاہ صاحب نے محمود عزاروی کے بیٹے کو کہا تھا کہ تیرہ باپ سے آبا کو جہنمی کہتا ہے اور آل سنت و جماعت کے نزدیک جو بندہ سے آبا کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی ہے وہ کافر ہے اور اب شاہ صاحب اسی کو جس کو کافر بھی کہا جہنمی بھی کہا اس کے عرص میں تشریف لے گئے یہ بی بیٹی جو موجود ہے وہاں مامود عزاروی کے فضائل بیان کیے گئے اس کے لیے دعائی خیر کی گئی شاہ صاحب نے ان کا جببہ بھی پہنا ان کے سٹیج پر بھی تشریف فرما ہوئے دعا میں آمین بھی کہی اب سوال یہ ہے کہ وہ تو پچیس تیس سال پہلے مر چکا تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب سے توبہ کروائی ہے مامود عزاروی سے آپ نے کس طرح سے توبہ کروائی ہے کیا مرے ہوئے سے بھی قبر میں توبہ آپ کروا سکتے ہیں پھر سید ریاض شاہ جو پنڈی کا ہے اور یہ اب سوال کی بات ہے کہ پنڈی سے بڑے فتنے اٹھتے ہیں پنڈی کے طرف سے مذہبی بھی اور سیاسی بھی فتنے وہاں سے بہت اٹھتے ہیں ریاض شاہ نے ایک تقریر میں قرآن مجید کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنی میں بھی تحریف کی قرآن مجید کے الفاظ میں تحریف معنی میں تحریف بالاتفاق کفر ہے شاہ صاحب اس کے پاس گئے اس کے جلسے میں شریک ہوئے تقریر فرمائی جی وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شخ یہاں شیخ سے ہے شخ کا اور شیخ کا مادہ ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں علم کا اور خود کو مفسر ایک قرآن کہتے ہیں تو قرآن کی تحریف لبزی معنوی کفر ہے شاہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے اس کی تجدید ایمان کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے آپ اس میں جا کے شامل ہوئے آپ کہتے ہیں میں نے فلان سے توبہ کروائی فلان سے توبہ کروائی یہاں توبہ کی بات نہیں ہے تجدید ایمان کی بات ہے آپ نے اس سے تجدید ایمان آپ نے نہیں کروائی ہے اس لیے ہمیں آپ پر اعتراض ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے لیے یہ مسائل کھڑے نہ کریں شاہ صاحب سے میں اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات کر جاؤں تو معافی چاہوں گا شاہ صاحب سے میں بات کر رہا ہوں شاہ جی اس وقت کتا کہ یہ علماء کرام تقریبا مجھے لگتا ہے کوئی پچاس ساٹھ کے قریب تو تشریف فرما ہو چکے ہیں اور باقی تشریف لا رہے ہیں یہ سارے علماء یہاں بیٹھے ہیں اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے آپ سن رہے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ کا استقبال کریں گے ہم مائک آپ کو پیش کریں گے سٹیج آپ کو دیں گے آپ آئیں آپ کی حفاظت ہم کریں گے کوئی بندہ آپ کی طرف مہلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا آپ تشریف لائیں ان علماء کرام کے سامنے تشریف فرما ہو کے ان سوالات کے جواب دے دیں آپ ہمیں مطمئن کر دیں ان علماء کو مطمئن کر دیں سیٹیسفائیڈ کر دیں تو یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے آج ہی اس کا بندوبست ہو سکتا ہے آج ہی یہ حل ہو سکتا ہے آپ تشریف لائیں اگر کوئی شاہ صاحب اس کو نہیں سن رہے تو ان کا کوئی مرید ان تک یہ بات پہنچائے انہیں سنائے ہم بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کو دعوت دیتے ہیں بریڈ فورٹ سے زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے ہم آپ کا انتظار کریں گے آپ تشریف لائیں ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں مطمئن کریں انشاءاللہ عزیز آج یہ اس فتنے کا حل جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا اور یہ فتنہ گب جائے گا اور اگر آپ یہ نہیں آپ یہ دیکھیں نا چاند مریدوں کو ایک اٹھا کر کے ان کے سامنے صفائی پیش کرنا مریدوں کے سامنے مریدین جنہیں عام لوگ مریدین کہتے ہیں لوگ مریدین کہتے ہیں اور ہاں جی مریدین اور اس میں بھی ایک رمض ہے اے تو پھر وارشات یہ گلہ نے نا کوئی اکل والا سمجھے لوگ مریدین کہتے ہیں تو مریدین میں بیٹھ کے کسی کو مطمئن کرتے ہیں مرید کا کیا ہے مرید مریدین لگتا ہے آپ کو سمجھائی ہے صحیح ماشاءاللہ تو اس کو ان میں بیٹھ کے مرید کیا ہوتا ہے آج ہم تو دیکھتے ہیں مرید اندا گنگا بہرا لولا لنگرا اسے کچھ پتا نہیں ہوتا شریعت کا تقاضہ کیا ہے بس جو پیر نے کہہ دیا غلط کہہ دیا صحیح کہہ دیا جو بھی کہہ دیا آمن نہ وصدک نہ مرید کے دماغ میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ان کو مطمئن کرنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے ان کے سامنے بیان کر دینا جی میں نے یہ کہا میں نے وہ کہا میرا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا یہ بیکار باتیں ہیں آپ علماء کو مطمئن کریں علماء کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کریں یہ مطمئن ہو گئے تو مسئلہ حل ہو گیا مریدوں میں بیٹھ کے یہ مسئلہ حال نہیں ہوا کرتا میرے خیال میں کافی تعداد میں علماء آگئے ہیں اب سنایا نہ دیا جائے آپ پہلے وہ الفاظ سن لیں جو شاہ صاحب نے پہلی تقریر میں میں نے ارض کیا نا وہ کہتے ہیں کافر جو خطا کی نسبت کرے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ کافر ہے یہ لفظ آپ نے کم از کم دو مرتبہ استعمال کیا کافر کا جرح سنائیں بھئی آپ جرح توجہ کے ساتھ سن لیں جی ہم نے کام کے ساتھ سن لیں جو سэт اللہ پہلے پہلے پر رضی شن پر کی میں کریں ہم نے کام کے سات سن audتر میرے کام کے ساتھ ستائے ہیں ہم نے کام کے ساتھ س~? ہم نے کام کے ساتھ اور ڈٹوہاں کسی ایک گلتے رہو گا تو ام نے کہا ہتا پر تھی ہم نے کہا جو ہتا پر تھی کہے اس نے کفر دیا سنوے ہیں نا آپ اچھا اس سے آگے بھی ہے تھوڑا سا وہ بھی الفاظ سن لیں جو حدیث شریف کی وہ وضاحت کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں اور ان گالیوں پر دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا جا رہا ہے اور نعرہ رسالت نعرہ تکبیر بھی لگ رہا ہے ان گالیوں پر وہ بھی آپ ذرا آگے کر کے وہ سنا دیں وہ ضاق ہے اور ان گالیوں پر ساتھوں میں کہا recognise اگر کرو جیتے ہو گال گیا نے گال گیا لے جیتے مولا ob personnel وانیفان وانیٴی لگزید ہے ٹھیک ہے کپنی shape کمی peanut نمبر لک Mélen ری نجتم رکھتی نہیں تسی نهی اور نہیں جو لپی آجには حمل اَجْبال دی دیکھے ذرا یعنی پیل آ حدیث تو اچھے حدیث دی تو اچھا چل کوئی دی دو جائے اجون فرمادر یا وہ دی ماں زامیہ ہے اے پسندی یہ آپ نے چوتھی گن جیتی ہوئے تو میں چھپا لئی ہوئے تو پھر ایک مناظرہ اے دیتے بھی کروں گی وہ طرح ایڈی جلدی کھٹا لئی دیتے ہیں غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا خزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا اور دراؤں مجھے لفتا دینا جام کے لئے نہیں ہو دی جانا نیا دی تیانی دے پچھا جن کاملے چھوڑو جسینا چھات کے آواز دینا تیرون جسران دے گال دیتے کی میں ہوئی دی منافق دی جی آر والد زانیا زانیا عورت تا بچہ جیڑا حضور پر مادر میری اولاد تا حق نہیں پہچا تو تے کول پیش کرنا نا پندرمی صدی کے مولوی کون ہے ان کا ذکر ہے یہاں وہ ایک تو علامہ سیدی صاحب ہیں اور دوسرے صدر الفاظل مولانا سید نایم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی ہے ان کا ذکر ہے ان کو شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں چودھویں صدی میں مرنے والے چلیں مرنے والد زانیا 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 اور میں جان تو آپ خور شہر ہے میں ٹھیک ملے کے چلوم چل تقل جیسے بڑی کم نفل mould و کوئی نہیں your ڈبل کیوں professor اورارس ہریر کوئی ہو میں ہیںamen پفید Mayor جن ایسا آس کے لئے موسیقی 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 میں اسے بہتان کی حد لگاؤں گا جس نے مجھے ابو بکر و ہومر پر خلی رکھ دی میں نے بالیات پہ حد لگاؤں گا توجہ ہے آپ کی اس حدیث کو میں نے بھی بہت سنایا آج بھی سنا دی چھیک ہے لوگ بھی سناتے ہیں لیکن میری مسجد میں بیکھا ہوں بیسیوں محدثین سے یہ بات ہوئی حدیث پڑھانے والے میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت مولا علی شہر خدا کر رمالہ اتالہ وجہ و کریم کا یہ فرمان ہے یہ بھی محمد بن حمر نے نقل فرمائے اچھا شندے میں وہ تندز ہیں اور بھی محدثین نے اس کو نقل کیا ہے لیکن میں ایک سوال آج بھی عمت کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شہر خدا کر رمالہ و تعالی وجہ و کریم نے فرمایا اور میرا اسفہ ہی ایمان ہے بلکن میں یہ حضرت ابو بکر ستیل کے افضلیت کا قائل ہوں مولا علی کی وجہ سے ہی قائل ہوں کہ میرا ایمان ہے لیکن ایک سوال ہے حدیث کی طالب رموں سے کہ وہ تباک نفس لوگ تھی ویسے بھی کوئی معقول آدمی ہو شریف ہو سیالوی صاحب اگیا جو اس سے اپنے سرے بڑوں یا پہلوں کے لیے جو فوتوں جائیں سوال ہو کہ وہ کیسے تھی تو وہ جواب کیا دے گا آپ کی خیال میں کیا جواب دینا چاہیے اس کو وہ شریف ہو اگر اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کہے گا کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں کہ میں ہوں سب کچھ یہ آپ کہہ کے دکھا دیجئے بندے بھی بڑے ہوں پیش رہو ہوں کلاس فیدوں ہوں گزر چکے ہوں کبر میں ہوں صاحبی ہوں مومن ہوں فیضی آفتہ ہوں حضور سے میں پوچھتا ہوں یہ بزرگ جو بھی گزر گئے اچھے ہوں نیک ہوں مومن ہوں آپ بعد میں آئے ہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ بتائیے ایک شریف آدمی کو کیا کہنا چاہیے آپ سن رہے ہیں غور فرمانے کا مقام ہے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو فرمایا صرف یہا خود میں کہہ دیا نہیں علی علی ہے یہ کوئی کشید نہ کرے اس سے بعد لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا دوسری یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ عرد علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے محمد بن انفیر کا بخاری نے لکھ دیا بھائی مانتا ہوں میں مانتا ہوں بیٹے نے مجھا تب بھی باپ نے یہ کہا تو بیٹے کو کیا سکھاتے وہ مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں یہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ بات سے اسے چکھاتے ہیں آپ سے کسی ہوا میں یہ پوستا ہوں موسیقی کیا پوچھے کیا پوچھے اس کا مطرہ پوچھنے والی ان سے اس لئے پوچھتے تھے کہ کچھ سمجھتے تھے گھر کرو بلنا ہماری کبول spoke موسیقی ایمی سے پوچھے کہ یہ کورن افسر ہے تو آپ دولی ہیں میں جب آئیے کہہ چکا ہوں کہ کوئی اکر ماند بھی تو اس کو ڈیویج کر کے اپنے بارے میں یہ کہہ کہ میں بڑھاؤں تو امت پوچھے گی کہ عرفان شاہ یہ جو دردی بنا لی تم نے تو ہم کیا کریں میں نے کہا تم کیا کرو سیدھے راستے پر رہو اللہ صحی اللہ علیہ موتلاکہ آپ نے سانسے پہچھے گی کہ ایک بڑھائی ہوں سن لیے جی آپ نے اس میں اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سارا آگیا یہ الفاظ ہیں شاہ صاحب نے چھ مرتبہ انکار کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا اور یہ صرف ایک سے ابھی کی توہین نہیں ہے اچھا وہ بھی سنا دے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خطاب پر روتی تھی یہی لفظ انہوں نے ام المومنین کی طرف جو ہے وہ منصوب کیا ہے اور پہلے آپ نے دیکھا سنا کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس خطاب کو منصوب کرے وہ کافر ہے اب سنے درہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اوہ حسن اور اس کا امیر معاویہ کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن مجید ہے ابھی تمہیں حضرت حسن ان مجھ کے باتی سنا کی طرف آیا ہی نہیں ہے میں تو قرآن مجید سنا رہا ہوں قرآن کہتا ہے وا اوہ دیراتی الان ونفوس وشوخ شوخ یہ شوخ کہتی ہے اللہ تعالی ہوا ہے کہ نفسوں کے اندر شوخ جو ہے وہ موجود ہے شوخ موجود ہے شوخ یعنی شیخ موجود ہے ایک قدر شیخ ہے یہ حافظ رومانکاس ہے یہ شیخوں کا ذکر ہے یہ شوخ اور شیخ کا مادہ ایک ہے آپ کو جوڑ کے پاسے لکھیں خر چلہ چلے کی ایک بیانت یہ تسخیل ہو کہیں جو جوڑ کیا کریں آپ کو ٹائم دیں گے ناپ کیا اچھا جی جی کر لیں میں نے کسی پل کو پکر کا خطوہ لگا کہ بڑی بات ہو کیا سہریم یہ کہنا بڑی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیسے والے پڑھتے ہیں لفظ خوش ہوتا ہے منہ سے نکلتا ہے شاہد ہی میرے خیال میں جونہوں نے شیخ کی والی بات کہیں نہ ہو تو یہ وہ نہیں کہنا ہے بیرادی کی طرح منصوب نہیں کرنا چاہتا یہ بتانا چاہتا ہے بڑا پر اس لئے میرے سمسطہ کی طرح اس لئے غور کریں کہ یہ تحضیف والا تحضیف والا قول کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے دیکھو نہیں شیخ کا اور شخ کا مادہ ایک ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں یہی تو تحریف ہے یہی تو تحریف ہے اور شیخ یہاں آیا کہاں سے ہے دوبارہ سنو دی شوخ نہیں دوبارہ سنو موجود ہے یعنی شیخ موجود ہے ایک قدر شیخ اچھا اچھا دیکھیں 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 یعنی ہم جی جی ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کئی دفعہ پڑھنے میں آدمی سے الفاظ نہیں آتے مگر وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ شیخ اور شخ اور شیخ کا مادہ اے کہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا تو بتا تو رہا ہے وہ خود کہ میں یہی پڑھ رہا ہوں نہیں قرآن کی تحریف ہے تو کفر ہے نا وہ تو صحیح بات ہے صحیح ہے نا تو یہ تحریف بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تفسیر بھی رائے بھی ہے تفسیر بھی رائے کو چھوڑے خود وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ میں شخ کہتا ہوں اور شیخ کا اور شخ کا مادہ ایک ہے اس میں کونسی بات باقی رہ گئی ہے اچھا یہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ میں نے کیوں بات پڑھ رہے گا یہ شیئی یعنی حضرت میں بنیان یہ بنائی تھی کہ عرفان شاہ ایسے آنمی کے پاس میں بغیر توبات کروایا ہوئی ہے جس میں قرآن میں لفظی معنی تحریف کی ہے ہاں اب اس حضران فتوائے گا تو فتوائے دینے سے پہلے اس بنیان تم پکی کرو یہ میں کہنا چاہتا اچھی بات ہے وہ تو پکی ہو گئی اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی جب وہ خود مزاہت اپنے لفظوں سے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ شاہ صاحب گانے بہت گاتے ہیں آج کل تقریروں میں چانکی تھے گزاریا رات ہوئے اور اونج ساتھوں کو انڈکاڈ دی ننگا راکھ دی کلیپوارا پاسا نہیں 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 میں دی بات سنو یہ باتیں کر کے نا پھر ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو گانے گاتا ہے تو میں کہتا ہوں میرا دادا بھی گانے گایا کرتا تھا وہ کون تھے حضرت زین العابدین ان کا وہ شیر پھر انہوں نے پڑھا وہ کیسے ہے جی بلگ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم اس کے ساتھ گندی بزاری عورتوں کے گانوں کو تشبیش شاہ صاحب نے دی ہے سن سکتے آپ یہ بھی ہے اس میں پھر اگر چاہیں تو محمود شاہ کی محمود شاہ کی محمود شاہ کی موسیقی دیکھ لیے نہیں آپ نے ان گانوں کو کس سے نسبت دی ہے یہ بھی توہین ہے پھر وہ جو معبود شاہ ہزاروی کے عرص میں شاہ صاحب گئے ہیں اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں دیکھ لیں وہ سنائیں جی یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ شاہ صاحب نے مناظرہ کیا تھا یہ مہدشین کی خان کم میرے والد بات حضرت پیل سکر محمود شاہ مہدش تھے مہدش ہیں مہدش ہیں مہدش ہیں اے سنت کی بات کرو آپ کا والد تو آرہ بات کرتا ہے شعبہ کو جرمی کرتا ہے شعبہ کو جرمی کرتا ہے مہدش ہیں میرے والد بار حضرت بن سیکر محمود شاہ محدد تھے آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ الہرہ سنت پر جواز سے خارج ہیں صاری اللہ علیہ وقت یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور محمود شاہ کیسے پٹھے ہوگے ہیں کہ ہم جدا کام تھے تم نے جدا کر رکھا تھا آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نے بہی انہوں نے بہی سے دیکھا ہے بہی بھائی آپس میں لگے ہیں تمہوں کو جدا ہے اور ہم ایک دوسرے پر حکم لڑے یا نہ لڑے تم گھر ہوتے ہو اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی واقعہ پر سیاست معاویہ زندہ بات بنانا نہیں رہا رہا ہے معاویہ کی سیاست کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ بات کمارا لگے گا تو ہماری رگوں میں حلی کا خون ہے ابھی آپ تھوڑا ہلے ہیں نا میں آپ اپنی جگہ پھر بیٹھیں ناران سے کسی طرح ہوں کر رہاں میں آپ نے صاحب دادہ صاحب کو تاریخ نیادی کے منظرہ کہتے کسی ہیں سمجھائیں اور یار آپ کے پھر ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہیں ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں آپ کے پیر ہیں وہ شہبہ کو جنوی کہ رہے ہیں ہمارے نزیتuciónڈی کے جنوی ہے جو شہبہ کو جنوی کہے آپر آپ ہونے ساتھ بے پھٹھا ہے نبی پاکھال ہے سلامبرکہ ہم تو اس سے مسلمان ہی نہیں سمجھتے نہیں ہے میں اس لئےроде سلمبلہ سےئے رسول ایک خود فرمائے کہ جو میرے شہبہ اقرام کے بارے میں غلط بات کرنا تو کہا میرے اس کو تو حد لگ نہیں چاہیے اور آپ کے سامنے وہ گئے رکھوا ہمیں تو جنبی بانتے تو پھر کس طریقے سے یہ باس کر سکتے خدا کے لئے بھوٹو اگر آپ کے حمد ہے تو فیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرہ کی دارت بولو مناظرہ کی تعریف علمی مناظرہ کی روشنی میں کیا رہے وہ لوگوں سے میں نے خرص کرتا ہوں کہ دو مصنقوں میں مصنقوں میں پروڑی اختلاف کے ہم مصنقوں کا کیا مطلب ہم مصنقوں کا کوئی کتاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مصنقوں میں یہ کس نے لکھا ہے میں رہاست کرتا ہوں کہ طبعہ وارث صاحب کی محطیس ہیں محطیس ہیں اہل سنت کی بات کرو اہل سنت کی بات کرو آپ کو وارث کو الگ بات کرتا ہے صاحبہ کو جنبی کرتا ہے ہم اسے کیا خمجدی آپ کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نہیں مراسی کے بیٹے نہیں مراسی کے بیٹے نہیں ہم اسے کی بات کرتا ہے کہ میں چلنج کرتا ہوں تمام میرے سنت کو مولا کیا ہے مور بھی کیا ہے وہ کیسے تمامی پاس پلچی اس کھٹے کو ہمارے سامنے کیéra ان میں مر زمینوں کی ہے جب آپ نے یہ اقاعد ہے آپ کو رسم میں مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہیں آپ اس قابل ہی نہیں ہیں آپ اس قابل ہی نہیں ہیں آپ Alcoholich KS اس درگا حالیہ کے سجارن شید اے منداز intel selber شخصیتیں دوحانی شخصیتیں اور لاکھی طور پر میں ان کی علمی و دوحانی وجہت کا محترف ہوں علمی و دوحانی وجہت کا محترف ہوں علمی و دوحانی وجہت کا محترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ اتفیس کو اتفاق قیامت قیامت اور بعد قیامت بھی جائیے ساری میں اور آپ موتقاداتی اہل سنت کی روشنی میں بات کریں کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والے صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں یہی ہمارا دعویٰ تھا آپ کے پاس پہنچائے پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والے صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت پر جواز سے خارج ہیں اچھا ایک نیا فتنہ اور ان کے ایک آدمی نے چھوڑا ہے وہ ایک مفتی چمن زمان ہے سکھر کا اس نے رسالہ بھی لکھا ہے اور اس طرح سے اور باتیں بھی اور تقریریں بھی وہ جو ناصر باغلا اور میں ان کا جلسہ ہوا تھا اس کے سٹیج پر اس نے تقریر کی ہے اس نے رسالہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ راشر صاحب نے بیجا تھا وہ کہتا ہے کہ ہر صحابی کو جنتی کہنا ناجائز ہے ہر صحابی کو جنتی کہنا ناجائز ہے آپ یہ اندازہ فرما لیں یہ کدھر کو جا رہے ہیں اچھا کوئی بات رہ گئی ہے ایک کلپ مجھے دیکھے دیکھے کاری صاحب نے ہاں اس میں ایک ناط خان پڑھ رہا ہے ہاں کہ باد خدا بزرگ نبی ہاں باد نبی بزرگ علی ہاں اور شاہ صاحب اس پر پیسوں کی برسات کر رہے ہیں یہ بھی آپ سننا چاہیں ایک اور بھی ہے وہ بھی اس میں ہے کہ اسی ناصر باغ میں عرفان شاہ صاحب کے بھائی محفوظ شاہ صاحب نے تقریر فرمائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دیونا محفوظ شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد درجہ سیدہ فاطمہ کا ہے سیدہ فاطمہ حضرت علی سے بھی افضل ہیں اور یہ شاہ صاحب وہاں سٹیج پر خود موجود ہے ان کے بھائی نے یہ تقریر کیا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے آپ سننا چاہیں تو سن لیں ہاں بالکل ہاں باز بے کائنات میں کے اندر پورے اس نظم میں فاطمہ مرد رتبہ ہے فاطمہ کوئی دیا ستنا نا جنم لے جائے گہو سلام اللہ علیہ آنے روحانی مراتب کے اندر تو پہلے جملے میں تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک کے بعد یعنی تمام نبیوں سے بھی پھر وہ افضل ہیں اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ ان سے افضل ہیں اب میرے خیال ہمیں کافی ہے اور تو کوئی سننے کی ضرورت نہیں جی کافی اور بہت ساری باتیں ہیں جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا سب علماء کا بہت شکریہ تشریف لائے سب کو تو مائک پر دعوت نہیں دی جا سکتی چند علماء اکرام سے ہم التماس کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمارے لیے چونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وقت پر ہم اس مجلس کو اختتام دیں گزارش یہ ہے کہ جو صاحب تشریف لائیں وہ دس منٹ ہاں بھائی کھڑے ہو جائے وہاں ہم کو مائک دے دیتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں ایسا کر لیتے ہیں لیکن تو کوئی نہیں بات کر لیں گا ٹھیک ہے ہاں سٹیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ریکویسٹ جو اس کو مدے نظر رکھیں کہ دس منٹ سے زیادہ اب رہی یہ بات کہ مشایخ کے پاس جایا جائے ان کی منت سماجد کی جائے مہربانی فرمائیں یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور آپ اس کا حل کروا دیں آپ کو پتا ہے آپ پروازے ہے آستانہ علی پر شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے سید بھی ہو سجادہ نشین بھی ہو بڑا آستانہ بھی ہو کردار کیا ادا کیا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس بندے کو نہ خطا کا پتا ہے نہ اجتہاد کا پتا ہے نہ خطہ اجتہادی کا پتا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگ لگائی ہے حال سنت میں کہ پاکستان کہ وہ علماء بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر وہ بریٹش بریٹش بادیوں میں نہیں رہتے بریٹن بادیوں میں بڑی مشکلات سے گزر کے وہ دین کا عالم بلند کیے ہوئے ہیں ان پر وہ وار کیے ہیں کہ آل سنت کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ مل کے یہ کیا کام کیا کیا تفاق کھڑا کر دیا اور قیمتی علماء کی جانے بمشکل بچی ہے قتل قتل عام ہو جاتا اگر میدان میں شیخ الحدیث نہیں آیا کسی شیخ الحدیث کو پتہ نہیں تھا کہ اشرف جلالی نے خطا کا قول پہلے کیا ہے بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں اور انڈیا بگردیش تک علماء بولے ہیں پاکستان کے شیخ الحدیث آئے شیخ القرآن آئے صدور المدرسین آئے استاذ الاسادزہ آئے عرفان شاہ کے اپنے اسادزہ اور پیر سید حافظ الحدیث جلال الدین شاہ صاحب کے پروردہ ان کے تلامزہ اور ان کے سچ مریدین بھی میدان میں آئے اور انہیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے آصف جلالی بمشکل بچا ہے یہ علماء کی محنت سے بچا ہے ورنہ پیروں سے گدا بات لوگے کہ پیر شریعت نافذ کرے گیے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے علماء کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک کا اسسٹنٹ نائب کون ہے کیا جبے کبے سے صوفی بنا ہوا یہ نائب ہے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء میرے نائب ہیں وہ نبیوں والا فریضہ سر انجام دیتے ہیں شریعت پر مشکل وقت آیا تو پھر علماء میدان میں آئے ہیں آج بھی علماء نے کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں آتا نہ آئے تاریخ معاف نہیں کرے گی اور یاد رکھو الحق کو یالو لا یولا حق میں پاور ہوتی ہے خود بلند ہو جاتا ہے حق کسی کے بلند کرنے کا محتاج نہیں ہوتا حق خود بلند ہوتا ہے اگر تم تھوڑے ہو تو زمانہ بتائے گا کہ اہل حق نے کسی وقت میں حق کا علم بلند کیا اور آج آپ اکٹھے ہوئے مبارک بات بھی ہے آپ کو اور آپ نے جو فریضہ سر انجام دینا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے فول کیے ہیں میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں ہم کوئی عرفان شاہ صاحب سے مرعوب نہیں واللہ العظیم وہ مناظر تھے جب اہل حق کے سٹیج پر تھے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں ہم اسے محدث نہیں مانتے یہ گستاخ صحابہ ہے اور یہ صحابہ کو جنگ نہیں کہتا ہے اور جو گستاخی کرتا ہے آل سنت سے خارج ہے چڑ چڑ کے سر پہ عرفان شاہ صاحب آ رہے ہیں لیکن شاہ صاحب اس وقت اہل سنت کے سٹیج پر تھے آج آپ دوسری طرف آ گئے ہیں میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے نکات لکھے ہیں شاہ صاحب کو ڈاؤٹ ہے تو ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے دیار ہیں کسی جگہ آ جائیں وہ تعیون کریں کوئی مقام ہم جائیں گے شاہ صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ صاحب بتائیں گے آپ نے یہ فول کیا ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوما کی گستاخی نہیں کی اس کو حلقہ لیا جائے گا آپ نے دیکھا ہمیں کوئی ذاتی اناد مخالفت نہیں شاہ صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا لیکن قربان جائے عبداللہ بن عمر کنہ نکولو فرمارے ہیں کنہ نخیرو تمام صحابہ کا قول نقل فرمارے ہیں یہی تو اجماع صحابہ ہے تم نے ایک عبداللہ بن عمر کی کی گھتنیں بنائی تم نے پنجابی وشکین دیں چگہ لائے شاہ جیت سے چگہ لائے عبداللہ بن عمر کو نہیں حضور کے سارے صحابہ کی توہین ہوئی ہے اور صرف صحابہ کی توہین نہیں میں اس پر یہ بات اعز کر دوں ایک خیالی کا حوالہ دینا چاہوں گا ضروری اہلِ علم کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہاں عرفان شاہ صاحب کو یہ بھول گیا یہ ہے کہاں یہ بخاری میں ہے اور روایت بخاری کی مسلم کی روایت پر فائق ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم تمام کتبِ احدیث پر فائق ہیں قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہے روایت بخاری کی ہے عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ شاہ جی آج غیراندی صحبت نے اے رنگ لایا کہ صحابہ کرام انہوں چگے لارہے ہو آج تسی اتھے پہنچے ہو تو عدی تبلیغ اتھے پہنچی کہ آج صحابہ انہوں چگے لارہے ہو عبداللہ بن عمر نو ہم کہا کرتے تھے ہم کہا کرتے تھے تم ہوتے کون ہو تم سے پوچھا کس نے اس کا اندازہ نہیں ہے جب پیڑ پوے کہا تھے شاہ جی تو انہوں دس ہوں گے کتنے بھی یہ دس ہو ہوں تھا ہاں اور گستاخی یہ باہر صورت ہے اس سے یوں جان نہیں چھڑائی جا سکے گی کہ میں نے کچھ نہیں کہا یہ تو نفس الامری بات ہے ثابت ہے آپ نے گستاخی کی ہے اس کو گستاخی ثابت کریں گے اور صحابہ کی گستاخی آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے یہ خیالی ہے میرے ہاتھ میں کہ صحابہ کی گستاخی یہ اس کی کیا ایسیت ہے اسلام کے اندر باقی طور بھی فول تو بہت سے ہے نا عبداللہ بن عمر کی گستاخی سے صحابہ کی گستاخی سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے سوائے توبہ کے شاجی اور کوئی چھٹکارہ نہیں ہے توبہ کرنی پڑے گی صحابہ کرام کی محبت میں حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو شاہروں نے پتا ہونا چاہیدہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فابحبی احبہم یہ شاہروں نے پتا نہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت سبب نہیں یہ بات سببیاں نہیں ہے یہ بات صلح کی ہے یعنی وہ میری محبت ہے صحابہ سے محبت کیا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے دیکھو اللہ محقی علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حبی کا معنی ہے یہ حب اس کا معنی ہے المحبہ اور فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں اگر کوئی عقیدہ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہ محبت صحابت اینو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ہم سے سنو علماء عقید سے فرماتے ہیں حضور یہاں فرمارے من احبہم فابحبی احبہم کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے این وہ محبت میری محبت ہے اچاقے ومن آب غازہم فاب بغز ہی افغازہم علامہ خیالی فرماتے ہیں اس کا مطلب بھی سین ہے جو صحابہ سے بغز رکھتا ہے این رسول اللہ کا بغز ہے این رسول اللہ کا بغز ہے اب میں کہتا ہوں شاہ جی چگے تے لائے نے صحابانو تے پھر کی مطلب نکلیا اے تسی چگے صحابانو نہیں لائے اے نبی پاک کو یہ بات دی اے شاہ جی نبی پاک کو یہ بات جاتی ہے اور اس طرح چگے کوئی لائے نا بیٹا باپ نو تراندے نے اے دیکھو یہ کیسا ہے باپ نو چگ دا بیا شاگرد استاد نو چگے لائے تے اے تازیم ہو رہی ہے استاد بھی اور آج کا مولانا وہ صحابہ اکرام کو چگے لگائے اور پھر کہے جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اسی طرح بات نہیں یہ گستاخی بہار صورت گستاخی ہے اور اس کو ہم ثابت کریں گے اور پھر جو محمود شاہ آزاروی والی بات ہے وہ آپ نے سن لی ہے اب دیکھو میں واللہ العظیم قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں کھڑا ہوں شاہ اور عیسادہ مدر سے بھی تقریر کرنا ہے جامعہ رضویہ بریڈ فورڈ میں شاہ اور جان لگے ہیں لیبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا محمود شاہ آزاروی کہنے لگے کہ اس کی بات آپ کو بتاؤں میں نے کہا کہ بتائیں کہنے لگے یہ بکھی شریف آیا بکھی شریف آیا اور جب جانے لگا اس وقت شاہ صاحب کا دور تھا حافظ العدیس رحمہ اللہ کاش آج وہ ہوتے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا ایسے اقابرین کی اولاد آج شیعہ سے داد لے رہی ہے شیعہ سے داد لے رہی ہے رافضیوں سے تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ جب جانے لگا محمود شاہ آزاروی تو اس نے مجھے کہا سامزادہ ایترا جب میں پاس گیا تو مجھے کہتا ہے قرآن میں ہے اب آپ نے سمجھا اس نے یہ آیت پڑی میرے آگے اور اس نے کہا سامزادے سمجھ اللہ کیا فرماتا ہے قل پیارے حبیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ یوم الفتح یوم فتح کو جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بکار ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ ایمان لائے ہیں سب کے صحابہ کا ایمان بکار چلا گیا یہ عقیدہ کون دے رہا ہے یہ وہ مہدس ازاروی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے اب وہ آپ نے دیکھا اس کا بیٹا اسے کہتا ہے مہدس ہے آستانہ علیہ ہے تو شاہ صاحب آج صرف علا کے تسلیم کر رہے ہیں دل پر اور یہ بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیض جاری رہے ہیں اور دربارِ علیہ اس کا فیض جاری رہے اب یہ وہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے یہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں ایک حضرت امیر معاویہ کا نہیں علامہ نظام الدین صاحب میں توجہ مفضول کروں گا کہ حضرت جی قرآن کی کتنی آیات کا اور سارے صحابہ فتح مکہ سے بعد کے تمام کے ایمان کا انکار ہے جی ایسا شخص اور اس کے دربار اس کی قبر پر جانا اور پھر وہاں سے جبہ پینا جا رہا ہے یہ فیض کا جبہ ہے یہ اس کے اندر یہ رفض برا ہوا ہے اور یہ رفض کا فیض ہے اب اور یہ یاد رکھیں یہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی کھلے عام تو ہیم کی ہے اور خوش کر رہے ہیں انہوں کو اس رافضی ٹولے کو جن کا آج تک رد کرتے رہے اور سنیوں سے کہتے رہے تو شاہ صاحب اس سے کیسے جان چھوڑائیں گے اور یہ بھی ایک شریع مسئلہ ہے استطاع ہے کہ اب شاہ صاحب کا کیا بنے گا شاہ صاحب کا کیا بنے گا شاہ صاحب کے باقی تمام چیزیں خطا اجتہادی خطا اجتہادی کا خطا اجتہادی جو ہے یہ یہ کن کن سے ہو سکتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے خطا اجتہادی کی تعریف کیا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ اور کیا یہ گستاخی ہے یہ باتیں ان سے ہو جائیں گی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب سامنا ہوا پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا موٹی چیزوں کو منشن کر کے توبہ کریں نا خالی وہ پانچمہ کلمہ تبلیغ الاسلام والوں نے آپ نے پڑھوا دیا انہوں نے ذرا تھو اور آسا پاؤں دبایا پھر انہوں نے پانچمہ کلمہ آکے مسجد میں سنا دیا جی ہم کہتے ہیں جناب تبلیغ الاسلام والوں تم بھی تھوڑا سا خیال ضرور کرو کہ تم نے بھی تم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دو ہم نے ان کے سابزادہ صاحب سے کہا تھا کہ جناب یہ آل سنت کا ذمہ دار سٹیج ہے پلیز کچھ مہربانی فرمائیں تو ثبوت دو آسان شاہ صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ علماء پاکستان میں شاہ صاحب کے خلاف ہیں علماء صاحب تھے لیکن وہ بیچارے مجبور تھے اور آج پیر صاحب تو جو ہے نا وہ تو مطلب یہ ہے کہ نیائیت ہی نازق حالات سے گزر رہے لیکن پھر بھی ان کی ابھی زبان چلتی ہے شاہ پیر صاحب کا اشارہ ابھی تبلیغ اور اسلام کے لئے تو کافی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ادھر توجہ کریں لیکن مجبوریہ نے مارے ہاں مجبوریہ ہیں بھئی آپ علماء ہیں اشارہ سمجھتے ہیں کچھ ادھر مجبوریہ کچھ ادھر مجبوریہ کچھ پیروں کی مجبوریہ کچھ طرف آگئی پیروں کی اپنی پیری اس کو سارہ دینے کی مجبوریہ ہیں تو جو علماء سے سارہ لے کر اپنی پیری کو بڑھاتے ہیں یا اور کئی معاملات کو بڑھاتے ہیں بات لمبی نہ ہو جائے تو آپ ان سے فیصلہ کروائیں گے شریف یہ بہت مشکل بات ہے یہ کام علماء کا ہے اور علماء نے ہی کرنا ہے انشاءاللہ اور عزیز آج علماء کا یہ سٹیج سجا ہے اور علماء نے اس کو سمجھا ہے اور علماء برطانیہ میں دیکھو پاکستان میں میں یہ کروں وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی جلالی زندہ ہے ہاں ابھی مولانا عاصف جلالی زندہ ہے اللہ کے فضل سے بولتا ہے دیگر علماء حق موجود ہیں وہ علماء میدان میں ہیں وہ وہ میدان میں ابھی علماء حق بلند کر رہے ہیں پاکستان کی فکر نہ کریں وہاں اندر وہ تو کام کر رہے ہیں برطانیہ میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں اپنی اولاد کی فکر کریں کہ یہ عقائد اتنی اہام اور ضروری چیز ہے کہ اگر اس کو آپ حلقانہ لیں ہمارے نزدیک آل سنت کے نزدیک ساری عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کا ذکر صرف خیر سے کیا جاتا ہے آل سنت کی بس اور اپشن نہیں اور کوئی اپشن نہیں صرف خیر سے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ اجمائی مسئلہ ہے اقائد اقائد کا مطن ہے اقائد کا مسئلہ ہے یا سنت کا عقید ہے اب اگر تم اس طرح کی تخفیب کرو گے اور اس طرح کے استحضاء کرو گے اور پھر کہو ہم سننی بھی ہیں یہ بات نہیں اس لیے آپ کو سوچنا پڑے گا اگر شاہ صاحب کے ساتھ جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ کوششیں بار آور ثابت نہ نہ ہوئیں وہ تو ہوئی نہیں ہیں آگے دیکھ لیں پھر ہمیں یہی کرنا پڑے گا شاہ صاحب اتنے بولے پالے نہیں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ آج کیا دیا ہے شاہ صاحب ہم یہ آپ کے سارے فول ثابت کرنے کے لئے ہمارا چیلنج ہے ہم تیار ہیں ثابت کرنے کے لئے اب آؤ نو میدان میں آپ کہیں ہم نے یہ فول نہیں کیا ہم ثابت کریں گے پھر فیصلہ ہو جائے گا تو اب یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب اس سے توبہ کر کے واپس آتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے ورنہ علماء حق آل سنت و جماعت ایک استفتا مرتب کریں گے اور استفتا پر سائن علماء کریں انشاءاللہ برطانیہ کی سرزمین پر کئی فتن دفن ہوئے ہیں ہوئے ہیں دفن علماء نے کام کیا ہے تو یہ فتن دفن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ استفتا مرتب ہو برطانیہ سے بشک پہلے جواب لکھا جائے وہی لکھا ہوا جواب بشک وہ بریلشی میں بیج دیا جائے دیگر مدارس میں بیج جائے اس پر تصدیق ہو جائے گی انشاءاللہ علماء جتنا مقلف ہیں اتنا کام کرنا ہے آخر کار علماء اپنا ایک فریضہ فتوے کی صورت میں وہ ادا کرنا ان کا ضروری ہے وہ ادا کریں گے لیکن اگر اس سے پہلے کچھ ٹائم تھوڑا سا رکھ لیں زیادہ نہیں مختصر سا ٹائم رکھیں اب زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا اتنے ٹائم تک اگر شاہ صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ شاہ صاحب یہ اس طرح کے مزاق کر کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ بچیں گے نہیں اللہ قرآن میں صحابہ کے ساتھ استہزا کرنے والوں کو منافق ڈکلیل کرتا ہے اس لیے آپ واپس آئیں یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور یہ خیر خی میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیس باپس آئیں اور توبہ کریں خالی ایسے ہی نہیں توبہ جس طرح وہ جس کو نہ آگا نہ پیچھا تفصیل سے وہ توبہ ہوگی اور علمائے کرام اس کو مرتب کریں گے تو آپ توبہ کریں اور پھر اللہ اللہ خیر مسئلہ صاف ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا وَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ الدعوان آر الحمدللہ رب العالمين جن حضرات کو موضو بغیرہ کی واشروں کی ضرورت ہونا وہ اس طرف تشریف لے جائیں ادھر موضو خانہ بھی ہے اور ٹائلٹ وغیرہ بھی ہے یہ ذرا اس میں پرابلم ہے اس کو بند کیا ہوا ہے بہت سارے علماء سے بات ہوئی ہے اور یہ تو سب نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سامنے آنا نہیں چاہتے جی ہم اور میں کسی خطبہ اور تمہید کے بغیر شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے ہے نا ٹی وی پر اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے اور ان کے ساتھ ہم کندہ ملا کے کندے کے ساتھ کندہ لگا کر کھڑے ہوئے اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں اس کے موطرف ہیں جہاں اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں جب ان سے بات ہوئی ہے نا میری بھی بات ہوئی ہے مولا آدمی صاحب گئے ہیں پرسوں جمعہ والے دن تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں جہاں میرا ماضی نہیں آپ کے سامنے آپ نے سب کچھ دیکھا نہیں ہوا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں تو میں کہتا ہوں انسان تب تک ہی سیدھے راستے پر رہتا ہے جب تک اس کی پشت پہ دست قدرت کی تعید ساتھ رہتی ہے جب تعید الہی کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے خدا نخواستہ تو انسان کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے اور میں بات کرتا ہوں کہ آزمی صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہی ہے یہ پرسو مجھے مولانا عمر حیات صاحب نے بتائی ہے فون پہ کہ یہ گفتگو ہی کیونکہ اس میٹنگ کا آرینج کرنے والے عمر حیات صاحب تھے مولانا عمر حیات صاحب وہ لے کر گئے آزمی صاحب کو تو آزمی صاحب پہلے تو ہی طرح کی باتیں کرتے رہے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا نہیں کہا یہ الفاظ بنا کر میرے پیچھے لگائے گئے ہیں میں نے نہیں کہے جی وہ یہی کہتے ہیں میں نے نہیں کہے آپ ایسے کرو کہ میری وہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہے وہ لے جاؤ وہ ساری سنو سیاق سنو سباق سنو سارا کچھ سنو اس کے بعد پھر تم جو فیصلہ کرو کہ نہ وہ مجھے بتانا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک یعنی انہوں نے شاہ صاحب کو کے ساتھ گویا کھل کے بات کی ہی نہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے بات کو بڑھایا شاہ صاحب کے ساتھ تو اسی تلخی پہ آ جائے جس تلخی پہ وہ بہت سار علماء کے ساتھ آئے ہیں میرے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بدکلامی کی وہ بھی بہت سارے لوگ جان چکے ہیں مولانا صابر صاحب کے ساتھ ہم ان سے بڑے عدو احترام سے احس کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیا ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے حسد عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہے میرا مقصد نہیں آپ لوگ سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرے مقصد کو دیکھو میں نے کہا شاہ سا مقصد جو بھی ہو جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے جتنے لوگ اس سے پہلے گستاخیاں کر کے گئے ہیں جن پر ہمارے اکابر نے کفر کا فتوہ لگایا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے ہم نے نئی گستاخی کی ہمارا سیاق دیکھو ہمارا سباق دیکھو ایسے ہی کہتے تھے نا وہ سارے تو اگر سیاق سباق کو اور مقصد کو بہانہ بنا کے اس طرح کے الفاظ کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو گستاخیوں کا دروازہ کھل گیا پھر تو جو مرضی کہتا پھر بعد میں یہی کہے گا کہ میرا سیاق و سباق یہ تھا میرا مقصد یہ تھا تو یہ کوئی بات نہ ہوئی تو جو علماء گئے ہیں وہ اس طرح سے گئے ہیں کہ وہ اپنا دامن بچا کے آپ گستاخی سمجھتے ہیں تو پھر آئیں مجھ سے بات کرنا اگر واقعی گستاخی ہے تو میں رجوع کر لوں گا تو یہ ان کا آخری سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آیا ہے بہرحال یہ گستاخی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ جتنے علماء تشریف لائے ہیں کیا آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ذرا ہاتھ بلند کر دیں سارے حضرات لے جی یہ فیصلہ یہ ہوا ہے آج کے اس علماء اہل سنت کے اس اجتماع میں اس کنونشن میں جو کلکلوین نکلی ہے وہ یہ ہے کہ سب علماء اکرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں یہ صحابہ اکرام کی سب صحابہ اکرام کی بے عدبی اور گستاخی ہے اور اس کے سوا جو حویلیاں میں وہ گئے ہیں اس شخص کے عرص میں جا کر شریک ہوئے ہیں کہ جو خود شاہ صاحب کے بقول وہ جہنمی کہتا تھا حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی انہو کو اور ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا جی جو آدمی گمراہی کی اس حد تک پہنچا ہوا تھا آپ وہاں گئے ہیں اور جا کر کہا ہے کہ میں اس آستانے پر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے قیامت اور قیامت کے بعد تک جاری رہے جی مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کر وہ جنتیوں کو جا کر صحابہ اکرام کا جہنمی ہونا بتائیں گے تو یہ بھی آپ نے اہل سنت کے ساتھ بہت بڑا فول کھیلا ہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ہم سارے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور اس بات پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر کی گستاخی پر بھی توبہ کرنی چاہیے اور جو کچھ وہاں حویلیہ میں جا کر چاہیے اور اس پر پھر ہم مزید ایک مہینہ ایک مہینہ بڑی اتک ہم انتظار کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر شاہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر جو شریح حکم شاہ صاحب پر لگتا ہے وہ علماء لگائیں گے وہ تیہ کر لیں گے وہ تیہ جا مین دو چیزیں یہ ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا کو ماں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 تمام جہان سے افضل قرار دیا جی یعنی استثناء کیا ہے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 حضرات اکرام انتہائی قابل قدر علماء اکرام موضوع حاضری بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت علام نے آج کی اس میٹنگ کا جو مدعا اور جو غرض غائط ہے وہ جانتی ہے مزید کچھ کہنے کی بنیاش نہیں ہے صرف چند اکر سخت یہ بھی ساتھ اگر ہو جائیں تو مناسب ہے ایک تو امام غزال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 چونکہ علماء حق اور علماء سوح یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کہا گیا کہ دجال کی فتنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 فرمایا علماء سوح کا فتنہ دجال کی فتنے سے بڑا ہوگا اور یہ سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے اس خدا کی زمین پر افضل ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو علماء حق ہیں اور اسی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے زمین کے سطح پر اگر کوئی سب سے بدترین مخلوق ہے تو علماء سوح ہیں تو اس لیے میں نے جتنی بھی گفتگو سنی یہ جو مسئلہ ہوا پاکستان میں اصل میں میں نے اس بات بہت غور وفکر کیا تو جو اس کا محرک مجھے محسوس ہوا نیچے وہ ایک تو حسد ہے حسد اس کا محرک اور تکبر اور حسد حسد ہی سے تکبر پیدا ہوتا ہے اگر یہ صرف مسئلہ ہوتا شریعت کا اور حضرت اللہ معاصف عشر جلالی صاحب کا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بہت سے فتنے ہیں بہت سے فتنے ہیں اور خصوصاً جو علماء حق دنیا کی ان تغوتی قوتوں کے سامنے اپنے جان مال اولاد ہر چیز کو قربان کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کا پشتی بان اور ان کا معاون آج بھی دے رہے ہیں ماضی میں بھی دے ہیں تو شاہ صاحب سے میرا ایک مزید یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کا حسد یا تکبر نہیں تھا تو حضرت علامہ میرا یہ ایمان ہے کہ اس صدی کے جو مجدد ہیں انہوں نے تجدی کام کیا ہے میرا اپنے مانا ہے میرا اپنے اعتقاد ہے کوئی مانے یا مانے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ احدیث کی روشنی میں تمام کڑیوں کو ملائے جائے تو اس میں کوئی یعنی کافی یقین آسل ہوتے کہ آپ بھی مجدد دے سے آپ کی شاہ صاحب نے کئی مرتبہ ان کے علم پر ان کی کسی گفتگو پر اطراز نہیں کیا لیکن ان کے کاموں پر اپنے مریدین کو محفلو میں وہ ضرور ان کے خلاف بولا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ تم تو یورپ نے پیسے بھی کماؤ مزی بھی لوٹو اور جو لوگ اپنی تن مند دہن کی قربانی دے انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں بجائے اس بات کے آپ ان سے ایک انتہائی کمزور انتہائی درجے کے کمزور بات کو لے کر ان کو جیل میں ڈالایا اور ان کے جناب یہ تو علاق بات ہے بڑے بڑے علمہ میدان میں آئے ورنہ یہ جج اور یہ حکومت اور یہ جتنے بنتا غوتی اور باطل قوت ہیں یہ اس بیچارے کو پھانس ہی لگا دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسی کے مقابلے میں یورپ کا ایک حکومتی سطح پر کو صاححی ہو رہی تھی ایک لفظ اس کے خلاف تم نے بولا ہے پنجاب اسمبلی نے عزت اسلام یا تحفظ تحفظ اسلام بال پاس کسی کا بھی نام کے سب بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے گا تو یہ قانون جرم ہوگا یہ تعین کر دیئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے جائیں گے صحابہ اکرام اور اہل بیعت اطحار کے ساتھ رضی اللہ شیون ان کے خلاف جب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا بولنے کا تو شیون کو مخاطب جن الفاظ کے ساتھ شاہ صاحب نے کر رہے ہیں اتنے نرم خوبصورت الفاظ علماء اہل سنت کے لئے یہ کیوں نہیں کرتے تھے وہاں تو بڑے عدب کے ساتھ شیون زاکرین کو یہ بول موجود ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اور کس کو کہ صدیق رضی اللہ کو ماذا اللہ کافر کہہ رہے ہے اس کے لئے عزت کے الفاظ اور دوسری یہ بات ہم سوسائٹی میں الحمدللہ دین کے اپنے بسات کے مطابق خدمت کرتے ہیں شاہ صاحب نے یقین کریں یہ اس اشارات اور کنایات اور اپنے ہاتھوں یعنی ایک بارڈی لنگوج کے ساتھ جو تعیون کیا جیسے میں سو فیسے جس کے ساتھ اتفاع کرتا ہوں اپنی ماں بہن بیٹی تو کجا ہے بیٹی کے ساتھ بھی آدمی بیٹھنے کے اچھ کیا مول کر ہم سوسائٹی میں جائیں ہر کریں ورنہ آنے والی تاریخ میں اگر آج ہم نے براہ اور لا تعلقی کے ادھار نہ کیا تو ایسی بےہودہ باتوں کا آنے والی ہمارے علمائی کرام اور نسل کوئی اس کی توجہی پیش نہیں کر سکیں گے ابھی یعنی یقین کہ اتنا افسوس ہوتا تھا اور پھر وہ تمام جنو یعنی وہ تمام لوگ جن کی مخالفت کر کے گزشتہ بیس پچیس سال سے شاہ صاحب نے یہاں پر جمع کیے پھر انہی کی گود میں جائے بیٹھے تو ہمیں بیس پچیس سال بیوکوف کیوں بنائے رکھا جی نہیں ہمیں جب تم نے یہاں سیٹل ہونا تھا تو ہر چیز ان کی مخالفت جب سارے معاملات سیٹل ہوگئے تو پھر انہی کی گود میں بیٹھ گئے تو جن لوگوں نے تمہیں سپورٹ کیا تمہیں تحافظ دیا تمہارے تمام معاملات کرتے رہے تم نے ان کو اس قدر ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے جکین کریں انتہائی افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ میں اس ہی ہستانی کا میں بھی مرید ہوں یہ سب سے پہلے جب آئے تو میرے گھر میں رہے تھے ان کے والے سابقے میں یقین کریں لندن سے لے کر میں آئی گھر تھا یعنی وہ سارا جو کچھ لندن میں ہوا تھا وہ پیر عبدالقادر کے سنٹر میں ایک مرتبہ نے دو مرتبہ ہوا تھا ہمیں بیوکو بنائے گیا تو اگر یہی کچھ کرنا تھا اچھ پھر جو کچھ علی پر میں حرکتیں کی گئیں یقین کریں کوئی بی باشعور انسان یا تو انہیں وہ شاید کو عادت ہوگی یا کسی نے پلا دیا ہوگا درنک انسان کے علاوہ ایسی حرکت کوئی نہیں سکتا میں نہیں یہ کہتا کہ انہوں نے خود بر رہا تھے وہ اس وقت ڈرنک کی اگر کسی کوئی شاید کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ڈرنک لوگ ہوتے ان کے حرکات کیسی ہوتی اب بلکل دیکھ دیکھ لو وہ پوری انٹرنیٹ پر موجود باشور انسان اس قسم کی حرکت جب اس کا شعور کام کر رہا ہو ایسی کوئی شریف انسان کام نہیں کہا سکتا اور پھر یہ شیر والی پر نہیں ہوا لہور میں بھی وہ داتا دربار کے مفتیز اس کے ساتھ مل گا حضرت صاحب یہ نہیں جو اس کی آج ماں تھی نا اس دنیا سے چلی گئی اگر یہ زنا کی تحمت لگ ایک بار نہیں لگائی دو بار لگائی حالی پر بھی لگائی لہور میں لگائی شاہ صاحب آپ نے کوئی دو ہی صورت نہیں یا اس نظام کو ثابت کرو یا سزا کے لیے پیش کرو تو اس لیے فرض ہے پوری دنیا اہل سنت پر یہ فرض ہے آنے والی نسلیں تاریخ اپنی کو بچاؤ تاریخ کو بچاؤ ورنہ آنے والی نسلیں اغیار کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گی لا تعلقی بیداری کے دھار کیا جائے میں سمجھ یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس میں کوئی لا تعلقی یہ صرف اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے اخلاقیات کا بھی مسئلہ ہے اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے ان علماء چلو اس نے تو بچائرے کے موز سے ایک لفظ نکل لگی علماء خادم سے رضوی کی جو مخالفت کرتے تھے اس نے کون سے اعتقاد جرم کیا اور بہت پہلے کر رہے تھے بہرحال میرا نکتہ نظر یہی ہے کہ الان برات الان بزاری بھی کی جائے چونکہ یہ صرف اعتقادی مسئلہ نہیں ہے یہ اخلاقیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سوشل مسئلہ ہے ورنہ آپ کی کوئی ویلیو نے رہ جائے گی اگر آپ نے ہے یہ صرف اس کا عمل ہے پوچھنے والے اسی سے پوچھیں علماء اہل سنت و جماعت کا کوئی ان بےہودہ حرکتوں کے ساتھ تعلق نہیں اللہ باکہ ہمیں عمل کی توفیق اللہ شکریہ